ایم ایف کی شرط وفا کی حکومت گیس بم گرانے کے لیے تیار سوئی نوڈر نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا بڑا اضافہ مانگ لیا نوڈرن کمپنی کی چار ہسار چار سو سو نواسی روپے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمت کی تجویز قیمت بڑھنے سے بیلوں میں مزید اوستن ایک سو پچپن روپے فیصد تک اضافہ ہوگا اوگرہ آش لاہور میں سماد کے ریگائج سے پہلے ایک سال میں چھ سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق اضافے کے باوجود کمپنی اپنا خسارہ کم نہیں کر پائی اوگرہ سماد صرف قانونی کاروائی پوری کرنے کا ذریعہ ہے ایم ایف دیمانڈ پر یکم جولائی سے ہر صورت گیس قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں منگل تاک اچھی خبر ملے گی پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا دعویٰ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی کیسز اندکامی کاروائیاں تھیں کیسز میں وکلا کو جیرہ کا حق نہیں دیا گیا مینڈیٹ چوری کی ریکاوری کے لیے پلین بنا لیا تیس مارچ سے آغاز کریں گے خیبر پختنخواہ کابینہ میں مشتاق غنی کی شمولیت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا گوادر بندرگاہ کو ریلوے نیٹورک سے جوڑنے کا پلین ریکوڈک کو گوادر بندرگاہ تک ریل روڈ نیٹورک کے ذریعے رسائی دی جائے گی وسیر آسم نے حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی وسیر آسم شہباز شریف کی زیرت صدارت اجلاس شہباز شریف نے کہا گلوچستان میں مادنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کا انفرسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا ادھر وسیر آسم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال شہباز شریف کی بھائی کو اہم ممود پر بریفنگ رمضان پیکیج اور مہنگائی پر کابو پانے کے حوالے سے آگاہ کیا ملاقات میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت پوجی عدالتوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ کا چھے رکنی لارجر بینچ آج سامات کرے گا جسٹس حمین الدین خان بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مصر، جسٹس سید حسن عزریجوی، جسٹس شاہد وحیر، جسٹس مصررت حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بینچ کا حصہ ادھر جنرل ڈیٹائر کمر جعوید باجوا، فیض حمید صحافی شاہد میتلا جعوید چودری کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر بھی سامات آج ہوگی عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی نئی ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کوئی چیئرمن نہیں ہوگا کپتان اور ہیڈ کوچ کمیٹی کا حصہ ہوں گے عبدالرساک محمد یوسف حسد شفیق اور وہاب کمیٹی کے میمبر ہوں گے تمام ارکان کے پاس یقصہ پابر ہوگی، فیصلہ اکسریت ہی ہوگا چیئرمن پی سی بھی محسین اٹھوی کہتے ہیں کمیٹی کا کوئی چیئرمن نہیں ہوگا، کوچ کا فیصلہ بھی چند روز میں ہو جائے گا چیمپینس ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی ہاریس ٹراف کا سینٹرل کانٹریکٹ بہال عماد وسیم سے ون پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوگی غلام نبی میمن پھر آئی جی سندھ تائیونات وفا کی حکومت کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری غلام نبی میمن بطور ایجیکٹیو ڈائریکٹر سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن خدمات سر انجام دے رہے تھے موجود آئی جی سندھ ریفت مختار کو اسٹیویشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کی ہدایی موسیقی